سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک پر سرخ پٹی لپکی ہوئی تھی آپ ممبر پر چڑھے اور یہ آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کبھی نہیں حملے دے ربی الاول کی بارہ تاریخ پر کسی خوشی کا انہوں نے احتمام نہیں کیا تھا کسی غم کا احتمام نہیں کیا تھا نہ انہوں نے ماتن کیا تھا نہ انہوں نے چہرے پیڑے تھے نہ انہوں نے ڈھول بجائے نہ انہوں نے کچھ کیا تھا مسلمانوں تم کہاں ہو کہاں چلے گے اللہ سے توبہ کرو پلٹ آؤ شیطانی راہوں پہ نہ جاؤ جسے عید ملاد النبی یہ جلوس یہ ڈھوم تطور شیطانی آمال ہیں فطر و فساد کے یہ آماج گاہ ہیں مسلمانوں کے خونوں سے ہولیاں کب تک کھلواتے رہو گے دشمن تاک میں بیٹھا ہے تم اپنے بہن بیٹیوں کو لوگی لے کے نکلو جلوس اور ڈھول اور تاچے اور ناچ اور نگاڑے کیا اسلام کی رہنمائی نمائندگی آپ کر رہے ہو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اسے مزاق نہ بناو تمہاری ماں مر جائے تمہاری دازی مر جائے تمہاری بیوی مر جائے تمہاری بیٹی تمہاری اولاد مر جائے تم ڈینس کروگے تم مٹھائیاں تقسیم کروگے تم ناچوگے شرم تم کو مگر نہیں آتی حیاء کرو شرم کرو ڈوب مرو جا کے چلو بھر پانی میں ارے اسلام کا نام کیوں لیتے ہو اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو ارے اسلام کا دامن پاک اور صاف ہے قال اللہ اور قال الرسول کے صاف سترے ان پیغامات کو اپنی بدعمالیوں بدخماشوں نے بیداد اور شرک سے آلودہ نہ کرو ورنہ قیامت کے دن بخشے نہیں جاؤ گے کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا یاد رکھو کوئی کام نہیں آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے قرآن جھوٹ نہیں بولتا جھوٹے یہ شیطان کے چیرے چپاٹے ہیں شیطان نے جن کو گمراہ کیا ہے جو مناطقین ہیں ہماری صفوں میں قلم اللہ علیہ اللہ پڑھ کر عشق رسول کا نام لے کر جنہوں نے کفر پھیل آیا ہے امت کے اندر جہنم کی راہوں پر جو خود بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کو لکے جا رہے ہیں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بدلہ ہے تحریف کیا ہے قرآن کو چھپایا ہے سنو ایک جگہ اور اللہ رب عزت نے فرمایا قُل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضر آجہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت تاری ہو گئے اور موت کا عالم آنا چھڑو ہوا ایک فضاء گھبراجوں کا عالم انتقال کے وقت وہ قیفیت پیغمبر پر تاری ہو گئی میں نے چادر لے رکھی تھی کبھی چہرے پر چادر کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چہرے کو چادر پر ڈال لیتے دم گھٹا تو پھر ہٹا لیتے پانی سے بھرا ہوا پیالا آپ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا اگلیوں کو تر کر کے اسے اپنے چہرے پر لگاتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ موت کی غشیاں اور بےہوشیاں ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے بھروا ہے موت کی کچھ تگلیفیں ہوتی ہیں سیدہ فاطمہ یہ منظر دیکھ کر پرداشت نہ کر سکیں کہنے لگیں واقربا واقربا ہائے میرے بابا جہر کی تکلیف ہائے میرے بابا کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ لئیس علیہ حبی کے قرب آباد یوم آج کی عباد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی عزیز آنہ مہترم یہ قصہ لطیب عبیرات باپ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاد باپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واجہدو ان لا الہ الا اللہ واجہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدي هدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالی يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حقا تقاته وَلَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْرِمُونَ يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يسرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَخَدْ فَعْزَا فَوْزًا عَدِيمًا اللہم صلی على محمد وعالی محمد كما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک على محمد وعالی محمد كما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید ومجید تمام قسم کی حمد و سنہ جبریائیو اور بڑائیو صلی اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہادرود و سلام عزات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نام اسم اگرامی حمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام سامعین عدام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنو اور عزیز بچو آج بتاریخ تیارہ ربیو الاول چودہ سو چھاری سجری مطابق پندرہ سیزمبر سندو ہزار چوبیس پریسوی کے اس زوم کانفرنس میں جس جس کا انعقاد اے آئی جی ای سی کوئیت کے ٹیم نے کیا ہوا ہے اور یہ نوجوانوں نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے یہ محفل زوم پر منعقد کی ہے اور نئی نیو ٹیگنالوجیوں سے جو فائدہ اٹھایا ہے میں آج کے اس اجتماع میں اپنے لئے شرکت باعث سازت سمجھنا ہوں اور آج جس موضوع پر گفتگو آپ کی خدمت میں ہونی ہے وہ موضوع انتہائی حساس اور انتہائی دلفگار اور انتہائی اشکبار اور انتہائی حضن و ملال کا موضوع ہے اور وہ ہے بارہ وفات اور مسلمان عزیزان محترم میں اس اجتماع میں شرکت کو اور چند کلمات سے شریک ہونے کو میں اپنے لئے بائی سے افتخار سمجھتا ہوں اپنے لئے اپنے نصیبے کے لئے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے منعقد کرنے والے نوجوانوں کو مزرگوں کو اور ہماری دوستوں اور احباب کو جو ساتھ سبندر پارک کوئیت کے اندر بیٹھے ہوئے موجود ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام آپ حضرات کے لئے منعقد کیا ہے اللہ ہم سب کو جزائے خیلتہ فرمائے اور اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری اینٹ کی شکل میں خادم النبیین کی شکل میں نبی کائنات تشریف لائے اور وہ اسلام جو ایک طویل سفر کرتے ہوئے حضرت بابا آدم سے لے کر اور دیگر نبیوں اور رسولوں سے ہوتا ہوا وہ اسلام مسلسل سفر کرتے کرتے آخری پڑاگاہ آخری منزل اس کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہو رہی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا اور قیامت تک اب نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی یا رسول آنے والا نہیں یہ ہمارا اعتقاد ہمارا قیدہ ہے عزیز آنے گرام قدر نبی کائنات آئے ترسٹھ برس کی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا پچیس سال کی عمر میں آپ کی شادی امہ خزیز رکبرا سے ہوئی آپ کی بچے پیدا ہوئے بقت المکرمہ میں آپ نے تیرہ چالیس سال کے بعد نبوت پائی تیرہ سال تک آپ نے وہاں دعوت و تبلیغ اور توہید کی دعوت دی اور اس کے بعد ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے مدینت الرسول آئے اور آپ نے تس برس کی نبوت کی زندگی جہاں پہ پورا اسلام مکمل ہوا آپ نے وہاں پہ گزاری اور پھر اسی ماہ ربعال اول میں آپ اس تار فانی کو رفیقِ عالی کی طرف لبیک کہتے ہوئے اللہ حضو جل کی طرف پرواز کر گئی آپ کی روح مبارک اور آپ وفات پا گئے بارہ وفات آج یہ جو نام ہے بارہ وفات اسی اسی علمناک اور غمناک اور عشق بار دن کی مناسبت سے بارہ وفات ہے ہم بچپن سے لے کر آج تک اپنے گاؤں اور اپنی بستیوں میں بارہ وفات ہی جانتے تھے اور آج بھی ہمارے بھارت کے اندر مسلم ہو یا غیر مسلم بارہ وفات ہی کا نام لے رہے ہیں چنانچہ آج ہی کا دن میں اخبارات سن رہا تھا مختلف جگہوں پر جو بارہ وفات کے تعلق مسئلے پیدا ہوئے ہیں ان میں بارہ وفات ہی کا نام آ رہا ہے کہ بارہ وفات بارہ وفات تو بارہ وفات مطلب یعنی ربیل اول کی بارہ تاریخ ہے جس میں نبی آخر الزمان سید الارب والعجم سید السخلین شفی محشل حاؤز کوسر کے سردار ہم سب کے سردار آقا و مولا پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے بارہ ربیل اول کو پیدائش کا جہاں تک مسئلہ ہے آپ کی میلاد کا جہاں تک مسئلہ ہے سب کو پتا ہے دنیا کو پتا ہے کہ آپ کی اس تاریخ میلاد میں کافی اختلاف ہے مہرخین اور سیرت نگار جو محقق ہیں اور جو قابل اعتبار اور معتبر ہیں ان کی تحقیق اور ان کی تدقیق اور ان کے ان کے بحث اور تمحیص سے یہ بات آیا ہوئی کہ ربیل اول کی نو تاریخ تھی جب نبی کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہویا الغرض بارہ وفات بھارت کے اندر کل منایا جائے گا اور کیونکہ ربیل اول کی وہ بارہ تاریخ ہوگی ربیل اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہماری قوم خوشی کا اظہار کرنا شروع کرتی ہے افسوس کی بات ہے بارہ وفات پوری دنیا اس کو وفات تسلیم کرتی ہے لیکن شیطان نے ہمارے درمیان ہماری کمیونٹی میں مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگوں کو ہائر کیا اور کچھ ایسے لوگوں کو گمراہ کیا جنہوں نے بارہ وفات کا نام بدل کر میلاد النبی رکھا میلاد میلاد چلاتے تھے پھر اس کے بعد میلاد النبی رکھا گیا پھر اس کے بعد عید میلاد النبی اس کا نام پڑا پھر ترقی کرتے کرتے جشنے عید میلاد النبی ایک ایک لفظ ردے پہ ردہ رکھا گیا اور پھر اب چل کے جلو سے عید میلاد النبی کے نام سے یہ نہائیت ہی کیا کہتے ہیں نہائیت ہی بھوڑے اور نہائیت ہی خطرناک اور نہائیت ہی بدبودار طریقے سے روڑوں اور سڑکوں پر نبی کائنات کا نام لے کر کے ناچ اور گانے اور ڈی جے اور باجوں کے ساتھ جشن منایا جاتا ہے نبی کائنات کی وفات پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت پر ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے ہیں جھنکار بجائے جا رہے ہیں انڈے جھنڈے بندے لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے ظالموں نے پیدائش کا نام دیا ہوا ہے میلاد کا نام دیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کی میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش آپ کا چنمدن نو ربیل اول کو ہوا لیکن ان شکم پرور ملاوں نے باطل پرست شیطان کے ٹھیکے داروں نے اور شیطان کے شکاری شیطان سے شیطان کے ان شکاری بھیڑیوں نے جناب علی اس کا نام بارہ وفاظ سے ہڑا کر بارہ اس کا نام میلاد النبی پھر عید میلاد النبی پھر جشنے عید میلاد النبی پھر جلو سے عید میلاد النبی مختلف انداز سے کھانے پینے کے ڈھونگ اور دھتورے پیدا کرنے والوں نے کیا ہے بیدائش کی مناسبت سے جلوسوں اور جلسوں کا ہر نکڑ اور چوراہوں پر احتمام ہوتا ہے ریلیاں نکالی جاتی ہیں موسیقی اور گانے اور بجانے کے دھن پر ڈینس ہوتے ہیں چھوکرے چھوکریاں ناشتے اور گاتے ہیں رنگ برنگے لباس اور کپڑے پہن کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جناب علی رخص اور سرود کرتے ہیں شراب کی ٹھرریں چلتی ہیں خانے کعبہ کا چیچو بنا کر جناب علی ٹھٹھ سے اور لکڑیوں سے وہ بے اس ٹھیلے کے اوپر لکھ کر اس کا جلوس نکالا جاتا ہے اور کمبت خضرہ کی شبیح بنا کر کے کپڑوں کے دریئے لکڑیوں کے دریئے سے اور سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی شکل و صورت ایک آدمی کو چنا جاتا ہے فاسق و فاجر آدمی کو موٹا تکڑا اور اسے کالا کر دیا جاتا ہے کلر لگا کر اس کے کالے کپڑے پنھا جاتے ہیں اور اس کے گلے میں ٹھیلے کا پٹے ڈالا جاتا ہے اور اس ٹھیلے کے اوپر گمبت خضرہ کی شبیح رکھی جاتی ہے اور جلوس میں اس کو بھی شریک کیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے کہ یہ خادم رسول اعوذ باللہ استغفراللہ بلال حفشی اللہ تعالی رہے اللہ کی مار ہو تھتکار ہو ان خبیصوں پر جو اس طرح سے مدھا کا صحابہ کا مدھا اور صحابہ کی توہین کرتے ہیں اللہ انہیں تو ہدایت دعا فرمائے تو موسیقی پر نبی کی نام پر نات کے نام پر شرکیا اور مشرکانہ اقوال اور مشکانہ کلام سنائے جاتے ہیں چراغہ ہوتا ہے بہت سی محفلوں میں مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی دکھائی دیتا ہے اور اب تو اپنے آپ کو مسلم ممالک کہنے والے چند ممالک اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے عورتیں لڑکیاں آرڈر وسنوں اور ٹرپسٹک لگا کر کے میلاد مصطفیٰ منا رہی ہوتی ہیں باز منہ مقامات پر اس بارہ ربیل اول کی مناسبت سے عید کی نماز بھی عطا کی جاتی ہے جی آپ کی معلومات کے لیے یہ یہ بہت ضروری ہے باقائد عید ملاد النبی کی نماز بھی عطا کی جاتی ہے مگر اس موقع پر ایک پہلو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ بارہ ربیل اول یہ بارہ وفات ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اس دن یہ دن جو کی حضن و ملال اور صدمے کی قیفیت آج کے دن مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی جسے بیان کرنے کے لیے قلیجہ چاہیے اور بیان کرتے وقت قلیجہ مہ کو آتا ہے ناقابل بیان دن تھے وہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیل اول کو مدینہ الرسول میں ہوئی عزیزان محترم لیکن شیطان بھی کتنا شاطر اور کتنا بدماش ہے شیطان بھی کس قدر خبیص ہے کہ کچھ اپنے چیروں چپاڑوں کے دماغوں میں اس نے یہ بات ڈالی کہ نبی کو کہاں موت آتی ہے نبی تو مرتا ہی نہیں اعوذ باللہ استغفراللہ اس طرح سے شیطان نے گمراہ کیا اور لوگوں نے یہ کہنا چروہ کیا کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے نبی کا وصال ہوا ہے نبی کی حلقی قرآن کریم جا بجا چیخ چیخ کر یہ آواز دیتا ہے قرآن پڑھنے والے مومنین کو آواز دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کل نفس کل نفس زائقت الموت سورہ عمران آیت نمبر 185 ہر ذی روح کو ہر روح والی چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انکا میتن انکا میتن و انہم میتون سورہ الزمر آیت نمبر 30 کہ اے میرے حبیب یقیناً آپ بھی فوت ہونے والے ہیں آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں کفار مشرقین ان لوگوں کو بھی مرنا ہے ان کو بھی موت آئے گی قرآن کریم کی یہ آیتیں پوری دنیا کو آواز دیتی ہیں کہ حی اللہ یمون صرف ایک ذات ہے وحدہ لا شریک کی اللہ وحدہ لا شریک کی اسی رب نے قرآن کریم میں ایک جگہ اور اشارت فرمایا یہ غزوِ اہد کا موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے یہ چیخ ماری کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو گیا صحابے کرام افسردگی اور پزمردگی کے عالم میں تلواریں ہاتھوں سے چھوڑ گئیں کہ اب نبی نہیں رہے تو اب کیا کرنا چلو کٹ مر جائیں کسی نے کچھ کسی نے کچھ اس وقت جبریل امین حادر ہوئے رب کا یہ فرمان لے کر کے اور فرما وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی الرسول افا اماتا او خدرن خلق تمہ لا قابکم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سنو غور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے گزر چکے تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں اے مسلمانوں کیا تم پھر اپنی اڑیوں کے بل پلڑ جاؤگے یعنی پھر کفر اختیار کر لوگے اللہ اکبر اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے قرآن جھوٹ نہیں بولتا جھوٹے یہ شیطان کے چیلے چپاتے ہیں شیطان نے جن کو گمراہ کیا ہے جو منافقین ہیں ہماری صفوں میں کلمہ اللہ علیہ اللہ پڑھ کر عشق رسول کا نام لے کر جنہوں نے کفر پھیلایا ہے امت کے اندر جہنم کی راہوں پر جو خود بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کو لکے جا رہے ہیں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بدلا ہے تحریف کیا ہے قرآن کو چھپایا ہے سنو ایک جگہ اور اللہ رب عزت نے فرمایا قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَوَاتِ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیئے کہ بے شک میری تمام بدنی عبادتیں ہوں اور تمام مالی عبادتیں اور مَمَا حَيَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ اور میری پوری زندگی وَمَمَاتِ وَمَمَاتِ اور میری موت میری موت یعنی میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں یہ آیتِ کریمہ بتاتی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی مرنا ہے باقائدِ اللہ نے اعلان کیا قرآنِ کریم میں کہ آپ خود کہہ دو میں بھی مروں گا تو میں زندہ ہوں کل کو میں جے بھی موت آنے والی ہے اس قرآن کے منکرین کو ان حلوے اور مادھے کھانے والے اور نبی کی وفات پر جشن منانے والے ان یہودیوں کے ایجنٹوں کو اور یہودیوں نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ ہدایت ادا فرمائے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی وفات کی مختلف انداز سے خبریں دی گئی تھی بہت سارے اشارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں حجت الوضع کے موقع پر رب نے قرآنِ کریم کے آیت اتاری آیتِ سورِ آل عمران میں اليوم اکملتو لکم دینکم کہ آج کا دن میں نے آپ کے دین اپنے دین کو مکمل کر دیا تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے خبر دی گئی کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا تکمیلِ دین کا معنی کیا ہے تکمیلِ دین کا مطلب کیا ہے تکمیلِ دین دین کے مکمل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مشن اے میرے حبیب جو آپ کو سونپا گیا تھا وہ مشن اب پورا ہو چکا ہے اور جب مشن پورا ہو جائے تو بھیجنے والا اپنے نمائندوں کو واپس بلا لیتا ہے اس میں بھی ایک اطلاع چھپی تھی بلکہ اس سے قبل قرآن کریم کی ایک صورت نازل ہوئی صورة النصر جس کو کہا جاتا ہے رب نے انشاءت فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین اسلام میں جوخ در جوخ داخل ہو رہے ہیں جوخ در جوخ داخل ہو رہے ہیں اس میں بھی اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی ہے آپ کے وفات کی طرف اشارہ ہے اللہ کی مدد کا آنا مکہ کا فتح ہو جانا اور قبیلوں اور قوموں کے راستے ہموار ہو جانا نوہجری نوہجری یہ عام الوفود کہلاتا ہے ہر جگہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود آتے تھے آپ کے پاک اور اسلام قبول کرتے اور جوخ در جوخ لوگوں نے اسلام قبول کرنا چروع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اپنی وفات ہی کا پیغام سمجھا اور اللہ کے نبی نے اس کو سمجھا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے چنانچہ اللہ حرم الدت نے اپنے نبی کو اسی سورہ مبارکہ میں آگے حکم دیا فَسَبِّحْبِحْمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ جب آپ یہ سب کچھ دیکھ چکے کہ مکہ فتح ہو گیا اللہ کی نسرت و مدد آگئی اور لوگوں کا قصرت سے اسلام قبول کرنا کرنا بھی آپ نے دیکھ لیا پھر آپ ایک کام شروع کرنے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھو طریقہ ہے منحج بتایا جا رہا ہے جب کام مکمل ہو جائے مشل مکمل ہو جائے جب آپ کی عرضو پوری ہو جائے آپ کا کام مکمل ہو جائے تو کیا کریں اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا اپنے رب کی تصویح بیان کریں رب کی تصویح بیان کریں اس کی حمد و سنا بیان کریں اور رب سے مغفرت مانگیں استغفراللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سور مبارکہ کے نزول کے بعد آپ قصرت سے یہ دعا پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اور تیری ہی تعریف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں اور یہ سب کچھ تیری ہی تعریف کے ساتھ ہے اے اللہ میں مجھے معاف فرما دے اے اللہ مجھے معاف فرما دے یعنی کسرت سے آپ نے یہ الفاظ کہنا شروع کر دیئے اور کسرت سے استغفار شروع کر دیا حالانکہ اس سے قبل بھی آپ کسرت سے استغفار کیا کرتے تھے چنانچہ نبی اکانہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کتاب الزکر والدعا والاستغفار میں کہ میں اپنے دل پر کبھی کبھی غبار محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی میں اپنے دل کے اوپر انہو لیغانو علا قلبی میں کبھی کبھی اپنے دل کے اوپر غبار محسوس کرتا ہوں وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِيَتْ مَرْرَا تو میں دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں گویا اگر دل کے اوپر بوجھ ہو جائے غموں کا عالم کا تو آدم کو استغفار کر کے اس بوجھ کو اس غبار کو حلقہ کرنا چاہئے پھر آپ اندازہ کیے کہ اس کے بعد نبی کی کسرت سے استغفار کا کیا عالم رہا ہوگا اس سورے کے نازل ہونے کے بعد اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں کسرت سے استغفار کرے بہت سارے سے اٹھتے ہیں بڑھا بڑھے ہوگے کیا کریں کسرت سے استغفار کریں اس طرح سے قرآن کریم کی نائتوں سے یہ پتہ چلا کہ نبی کائنات کو بھی مرنا تھا مرنا ہے نبی کے اوپر بھی موت آتی ہے اور نبی چنانکہ آخری نبی اس دنیا سے چلے گئے آپ وفات پا گئے آپ کو دفن کیا گیا آپ کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی الحمدللہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفیق علیہ سے مل گئے آئیے چند حدیث بھی نبی کی وفات کے تعلق سے میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں تاکہ بطور ثبوت کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے کہ نبی کو موت نہیں آتی ہے موت صرف اللہ کو نہیں آئے گی وَقِعَ كُلُّ نَفْسِن زَائِقَةُ الْمُوت ہر ایک کو موت کا مدہ چکنا ہے ان آیتوں کو آپ پھر سے دوبارہ سمات پرمالیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کی طرف سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے سفر آخرت کی تیاری تھی کونسی آپ نے اور بھی اس کی تیاری تھی جو دس ہجری کا رمضان کا مہینہ جب آیا تھا اس وقت یہ سوچ کر کہ یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے اور بابرکت مہینہ ہے نبی نے بیس دن اعتقاف کیا تھا کتنے دن؟ بیس دن نبی کائنات نے اعتقاف فرمایا عام طور پر آپ کا معمول تھا دس دن کا اعتقاف فرماتے تھے لیکن آخری رمضان جس جب اس کے بعد جس جب نبی سازم کی موت ہوئی اس رمضان میں آپ کے موت سے پہلے والا جو رمضان تھا بیس دن اعتقاف فرمایا تھا اور اسی رمضان میں جبریل امین نے دو دفعہ قرآن کا دور کیا تھا اسے بھی آپ نے اپنی وفات کا اشارہ قرار دیا تھا دو دفعہ قرآن پاک کا دور کرنا حالانکہ ہر رمضان میں وہ آتے تھے اور ایک بار دور کروا کے پورا قرآن چلے جاتے تھے ایک بار اور آخری بار دو دفعہ دور کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کی خبر اشاروں اور کناوں میں اپنے صحابہ کو دی اور بعض اوقات سراحت کے ساتھ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ بیان کیا سندس جری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا گورنر بنا کر اور جب وہ سوار ہو چکے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل پیدل چلنا شروع کیا آپ نے پیدل شروع ہو گئے اسی نکیل پکڑ کر کے معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں بچر جاتا ہوں آپ بلے نہیں نہیں تم بیٹھے رہو آپ نے فرمایا یا معاذ انکا عصا اللہ تلقا دی بعد آمی ہادا وَلَعَلَّكَانْتَ مُرْلَ بِمَسْجِدِ ہادا او بِقَبْرِ ہادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے نمیل سکو اس سال کے بعد تم مجھ سے نمیل سکو اے معاذ ممکن ہے اب کی بار اگر تم مدینہ آؤ تو تمہاری گزر تمہاری گزر میری اس مسجد اور میرے قبر سے ہو تمہاری گزر میری مسجد اور یا میری قبر سے ہو سید نماز پر سنہ دہتاری ہو گیا سید نماز پر سنہ دہتاری ہو گیا چونکہ یہ دعوت کمیشن تھا آپ کو سوفہ گئی تھا آپ کتنے بوچھل دل کے ساتھ روانہ ہوئے ہوں گے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اشارہ تھا تبیہ کائنات کا یہ اشارہ تھا کہ یہ شاید آخری سال ہو ہمارا اور اس کے بعد تم سے خلاقات نہیں ہو سکتے اسی طرح اتتی مرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرہا انتر جے قالا رئیتا انجیت ولم اجدک کانہ تخول الموت قالا اللم تجدینی فآتی ابا بکر صحیح بخالی کتاب المناقب ایک خاتم نبی کائنات صحیح ان کی خدمت میں زکاة یا کچھ لے کر کے آئیں آپ نے انہیں واپس جانے کو کہا کچھ بات کسی کام سے آئیں آپ نے انہیں واپس جانے کو کہا انہوں نے کہا کہ آئندہ میں کبھی آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں گویا کہ آپ مراد یہ تھی کہ آپ کی وفات ہو جائے تو میں کیا کروں آپ نے فرمایا ابو بکر رہیں گے ابو بکر کسے مل کر آنا ابو بکر کے پاس چلی آنا عزیز آنے مہترم یہ بھی ایک اشارہ تھا نبی کی وفات کا بھی اور سکنڈ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر خلافت کسی کو آنے والی ہے تو ابو بکر صدیب کو آنے والی ہے اسی طرح حجت الوطہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا یا ایہو الناس خضو انی مناسککم فینی لا عدری لعلی لا حجباد آمی ہادا لوگوں مجھے حج کا صحیح طریقہ حج کا طریقہ سیکھ لو حج کے مناسک حج کے مناسک سیکھ لو مجھے دیکھ کر سمجھ لو اور سیکھ لو شاید اس سال کے بعد مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے یہ آخری سال تھا یہ آخری حج تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چنانچہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اس دار فانی سے کوچھ کر گئے عزیزانِ گرامی خضر سارے اشارے اس میں اس بات کا مذہر ہیں کہ آپ کو اشارات اور کنایات میں اترازے دی گئی تھی کہ میرے نبی یہ آپ کا آخری سال ہے یہ آپ کا آخری سال ہو سکتا ہے چنانچہ آئیے اب وفاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احوال چند روز قبل کے وہ چند احوال بھی آپ کے خدمت میں میں رکھتا چلوں آج نبی کا نام لے کر نبی کی ذات پر کیچڑو چھڑنے والے یہ بدماش اور یہ بدباطن اور بدعقیدہ یہود و نصارہ کی ڈگر پر چلنے والے جو بڑے مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا نام لے کر دھوم دھڑاکے کرتے ہیں آج کتنے کتنے بچوں کا کیا ہوگا اسی ملکوں کے اندر کیا کیا دھنگائی اور فساد اور فتنے پیدا ہوں گے ہم نہیں سوچ سکتے افسوس کا مقام ہے وہ نبی جو بارہ وفات بارہ ربی الاول کو افات پایا آج اس نبی کا یہ کردار مسلمان بھول چکے ہیں مسلمانوں ہوش کے نا کھولو مسلمانوں سدھر جاؤ مسلمانوں اللہ سے ڈھرو مسلمانوں اللہ کے نبی کی اتباع کرو صحابہ کے نقشے قدم پہ چلو نبی کے صحابہ امانتدار ہیں نبی کے صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے نہ کوئی فقیر ہو سکتا ہے نہ کوئی قطب نہ کوئی عبدال نہ کوئی اجداد اور یہ ایک بات سنو نبی کائنات نے فرمایا تھا لو انفقتم احد لو وفقتم زہبن مثلا احد زہبن اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو احد پہاڑ کے برابر کا تمہارا جو سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے وہ ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ صحابہ اللہ کے نبی کا جشنیں عید ملاد النبی کبھی نہیں منایا ان کا جلوس نہیں نکالا نہ خوشیہ منائیں بلکہ میں ابھی بتاؤں گا کہ ان کا حال کیا تھا اللہ اکبر چلیں ہاں چلتے ہیں ہمارے ساتھ آپ سفر کریں آج نبوت کے آخر یا ایام کے نقشے آپ کے خدمت میں میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ جگر تھام کے بیٹھو اور شرم کرو اگر ذرا بھی ایمان کی رمک تمہارے سینوں میں موجود ہے اگر ذرا بھی غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آپ کی نبوت کا ذرا بھی پاس ہے قرآن و سنت سے ذرا بھی محبت ہے تو سنو کلیجہ تھام کر ان واقعات کو جو کلیجے کو پھڑنے والے جگر کو چاک کرنے والے آنکھوں کو پانیوں کو خوش کر دینے والے زبانوں کو خوش کرنے والے وہ واقعات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تم کیا سمجھتے ہو چند ڈھول اور نغارے اور ڈی جے اور گاجے اور باجے اور شکلیں اور صورتیں نکال کر تم محبت الرسول کا اظہار کر رہے ہو اللہ کی قسم یہ جہنم کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا پوری دنیا کے علماء مفتی قاضی ولی پیر شہید سب تارازو کے ایک پرڑے پہ قیامت تک آنے والے رکھ دیے جائیں ایک ادنا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا صحابی نبی نہیں ادنا صحابی اگر ترازو کے ایک پرڑے پہ رکھ دیا جائے رب کعبہ کی قسم ہے وہ اس کا مقابلات نہیں کر سکتا ہے وہ اس کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے تم کہاو فلانِ اللہمہ نے فرمایا فلانِ مفتی نے فرمایا فلانِ حضرت کا بیان ہے حلس اسقلانی کا فران ہے قستلانی کا بیان ہے فلانے نے یہ کہا یہ تم نے سب کڑا ہے اور کہا بھی ہے ما انزل اللہ بھی ہمیں سلطان یہ ان کے اپنے گھر کی کہاوتیں ہیں اللہ نے ان کے اوپر کوئی تلیل نہیں نہ بھی فرمایا اس سفر کی چھبیس تاریخ تھی رسول اکرم نے ایک جنازے سے واپس آئے صحابی کا جنازہ تھا صحابی کا جنازہ پڑھایا اس کو دفن کیا آپ نے آپ تشریف رہے گھر پہ سر کا درد اچانک شروع ہوا سیدہ آئیشہ فرماتی ہے رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من جنازت بالبقیع وَنَا أَجْدُ صُدَعًا فِي رَاسِ وَأَنَا أَقُولُ وَا رَاسَاهُ فَقَالَ بَلَا أَنَا آئِشَا وَا رَاسَاهُ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دفن کرنے کے بعد گھر آئے میں نے سر میں درد محسوس کیا تو بول پڑی ہائے میرے سر کا درد تو آپ نے فرمایا ہائے میرے سر کا درد اسی کو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میں نے محسوس کیا کہ آپ سے بڑی تپش محسوس ہو رہی ہے آپ کے جسم سے گرمی محسوس ہو رہی ہے حالانکہ میں فاصلے پر بیٹھا تھا میں نے ارض کیا اِنَّكَ لَتُوعَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخار سے تپ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نعم نعم ہاں ہاں مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے جب بھی بخار ہوتا ہے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے یعنی ایک عام شخص سے دگنا بخار ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس بخار کے ذریعے بھی ہمارے عجر کو بڑھاتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب المرضہ کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے نبی کی حدیث ہے اَلْحُمَّ حَزُّ كُلِّ مُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ اس کو اللہ مالبانی نے صحیح قرار دیا ترہیب اور ترہیب میں کہ کسی مومن کو اگر بخار چڑھ جائے تو یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اور شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو وہ توحیب پر ہو بخار ہو جائے گویا یہ جہنم کی عذاب کا حصہ ہے بچرتے کی وہ صبر کر جائے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری آپ کی مرض کی ابتداء ہے کہ آپ کے سر میں درد شروع چھبیس سفر یاد رکھیے گا وہ تاریخ جب آپ جنازے سے واپس آئے چھبیس ستائیس اٹھائیس ونتیس ونتیس سفر کو آپ کو سخت بخار آیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام اور دعوت کے معاملات انجام دیتے رہے مسجد نروی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے رہے نمازیں پڑھاتے تھے حتی کی جمعرات آگئی جمعرات جمعرات وہ جمعرات کی جس کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جمعرات جمعہ سنی چر اطوال پیر پانچ دن حتی کی جمعرات آگئی آپ کی وفات کے پانچ دن سے خبر ایک دفعہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پوچھا آج کونسا دن ہے شاگردوں نے کہا آج جمعرات ہے عبداللہ ابن عباس کو یہ وقت یاد آگیا عبداللہ ابن عباس کو یہ وقت یاد آگیا رو پڑے رو پڑے اور فرمایا وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ تمہیں تم کیا جانو جمعرات کیا ہے تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا معلوم اُس دن ہم پر کیا قیامت ٹوٹی تھی اشتدہ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جمعرات کا سخت بیمار پڑے صحیح مسلم کی روایت یعنی نبی جمعرات کے دن مغرب تک فرض نماز آتے رہے اور مغرب کی جماعت بھی آپ نے کروائی پڑی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں ام الفضل سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ خرجہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَاسِمُ رَأْسِهِ فِي مَرْضِهِ فَصَلَّ الْمَغْرِبُ فَقَرَعْ بِرْمُرْصَلَاتِ قَالَتْ فَمَاسَ اللَّهَ بَعْدَ حَذَا بَعْدَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهِ رواحُ الْبُخَارِ فِي الْمَغَازِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے ام الفضل ام فضل حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اپنی بیماری میں سر پر پٹی باز رکھی تھی آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور پوری سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی مرض و نقاحت کے سبب بیماری اور کمزوری کے سبب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھانے کے لئے تشریف نہ لہ سکے یہاں تک کہ اپنے رب سے جانے گئے مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے آپ پر بھروشی تاری ہو گئی غشی تاری ہو گئی تھوڑا سا خوش آیا تو پوچھا اصل الناس کیا لوگوں نے اچھا کی نماز پڑھ لی صحابہ نے ارس کیا ہم ینتظرون کیا رسول اللہ ہم یقصہ ضرور لگتے ہیں بھلا وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں وہ تو آپ کا انتظار کرو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا لیکن وضو کے بعد پھر غشی تاری ہو گئی پھر بھی خوش ہو گئی پھر غشی آیا پھر غشی تاری پھر بھی خوش ہو گئی تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنائیا آپ بھی خوش ہو گئی آخر میں فرمایا مرو مرو ابا بکرین مرو ابا بکرین ابا بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں جماعت کرا دیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت عزیزہ نے گرا ہوئی یہ جمعیرات کا دن تھا اور پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا ہے یہ آپ کی وفاہ سے پانچ دن پہلے کی بات ہے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو موقعوں پر مزد نبوی میں تشریف لائے خودوائر شاہد فرمانے کے لئے ابو عبداللہ کا اسرار تھا کہ آپ اس موضوع پر بیان کریں میرا انکار تھا کہ میں نہیں بیان کر پاؤں گا وہ چگر وہ دل وہ حمد کہاں سے لاؤں گا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا اسرار تھا بجانتا تھا کہ مجھے بیان کرنے میں بہت مشکل ہوگی میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں بھی ایک پروگرام کر کے میں آیا اور پھر آپ حضراء کی خدمت میں میں یہ پروگرام لے کے حاضر ہوں اس پروگرام کو بیان کرنا اس پروگرام میں نبی کریم سازم کے آخری لمحات کو بیان کرنے کے لئے جگر چاہتی ہے ہر آدمی نہیں بیان کر سکتا ہر آدمی کے بس کے بات نہیں ہے اس دوران دو دفعہ آپ سلاسہ مسجد نے بھی انتشیف لائے خود با اشارت فرمایا ایک موقع پر آپ نے اشارت فرمایا سات مختلف کونوں کے مشکیزیں بھر کے لاؤ جن مشکیزوں کے موں کو کسی نے کھولا جس کے تصمیں نہ کھولے گئے ہو کونیں سے بھرو اس کے تصمیں بند ہو کھولے نہ گئے ہو اس نے حمد کی روایت ہے یہ یعنی سات مختلف کونوں کا پانی اور مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں اور مشکیزوں کو بھر کر کھولا نہ گیا مجھے وہ سات مشکیزوں کے پانی سے نہلاؤ تصمیں کھولے نہ گئے ہو کیونکہ میں ایسے پانی سے غزل کروں جن کو انسانی ہاتھوں نے نہ چھوا یہ آپ کی تمنہ کی اور بالکل میرے پروردگار کا پاکی ظاہر ساف پانی یہ پیغمبر کی نفاستِ طبعی ہے نفاستِ طبعہ ہے کہ پیغمبر نے اس مرض میں اس دفاست کی طرف معلان اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مرض آخری ہو پروردگار سے ملاقات کی نوبت آ جائے تو گویا بالکل پاک و صاف اپنے رفت سے جاملوں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مشکیزہ کا مو کسی نہ نہ کھولا ہو اور جب غسل کروایا گیا تو آپ کی کمزوری آپ کو محسوس ہوئی آپ نے فرمایا کمزوری تھوڑی کم محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مسجد کے اندر لے کے چلو چنانچہ آپ کو مسجد میں لائے گیا آپ اتنے کمزور تھے آپ کو مسجد میں لائے گیا اور آپ نے خدبہ دیا اور خدبے کا خلاصہ یہ تاکی اِنَّ مِنْ عَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَعْلِهِ عَبَا بَكْرِ شَحِحْ مُسْلِم کی روایت اور بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر احسانات سب سے زیادہ صحبتوں میں اور رفاقتوں میں اور ساس دینے میں اور مال خرد کرنے میں میرے اوپر سب سے زیادہ جن کے احسانات ہیں وہ ابو بکر صدیق کے ہیں وہ احسانات آپ کو بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے اور جب انسان کا میرے عزیزو آخری وقت ہوتا ہے نا اس کو پھر سب سے محبوب چیزیں یاد آتی ہیں مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق کے ہیں جن کا بدلہ میں نہیں چکا سکا اب تک مجھ پر بہت سے لوگوں نے احسانات کی ہیں اور میں نے بڑھ چڑھ کر کے اس کا بدلہ لوگوں کو دیا ہے بگر ابو بکر صدیق کے احسانات میں نہیں چکا سکا اللہ تعالی قیامت کے دین ابو بکر کو بدلہ دے گا اور آگے فرمایا لا تبقی انہ فی المسجد خوختن اللہ خوخت ابی بکر رواح البخاری و مسلم مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے اس کو کھلا رکھو بہرحال ایک مسئلہ یہاں سمجھ میں آتا ہے علماء اور محدثین اہل السللہ والجماع نے اس حدیث مبارک سے اس اضرال کیا ہے کہ یہ اشارہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کہ میرے بعد اگر مسلمانوں کی باگو دور کوئی سبھالنے والا ہے تو ابو بکر صدیق ہی ہے اور بہت سارے اشارے آپ نے خدمے میں دیئے آپ نے یہ خدمہ ارشاد فرمایا پھر دوسرے دوسرے خدمے کے ایک دن اور نہ بتائی جس دن تمام مدینے کے انسار مسجد نبوی میں جمع تھے جنہیں پیارا محبوب نظر نہیں آ رہا اتنے دن ہو گئے نبی کا دیدار نہیں ہوا اور مسجد میں بیٹھ کر سب رو رہے تھے سیدنا اباس آپ کے چجا گزرے اور نبی کو خبر دی کہ انسار صحابہ مسجد میں جمع ہیں اور سب کے سب رو رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سہارا دو اور مسجد میں لے چلو سیدنا اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک پر سرخ پٹی لکی ہوئی تھی آپ ممبر پر چڑھے اور یہ آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کبھی نہیں ہم نے دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمائی اوزیکم بلانسار میرے صحابہ میں تمہیں انسار صحابہ کے بارے میں وسیعت کرنے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں انسار صحابہ سے وسیعت کرنے کے لیے آیا ہوں یہ میرے دل کے ساتھی یہ میرے دل کے ساتھی تھے اور میرے رازدان تھے یہ میرے بلکل اندر کے ساتھی تھے جو ان کے فرائج تھے وہ انہوں نے پورے کر دیے جو ان کی سمداریاں تھی انہوں نے پوری کر دی لیکن انہوں نے کبھی اپنے حقوق مجھ سے نہیں باگے دنیا کا سوال ہی نے کبھی نہیں کیا میں تمہیں وضیعت کرنے آیا ہوں کہ میرے بعد انسار صحابہ کا خیال لکھنا اور کبھی ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور پھر دوبارہ اپنے گست تشریف لے گئے یہ مرض الموت کے دوران آپ دوبارہ تشریف لائے تھے حتیٰ کی پھر بارہ ربیل اول آگئی پیر کے دین آگیا متفقہ طور پر پیر کے دن بارہ ربیل اول کو آپ سے اسلام کا انتخال ہوا بارہ ربیل اول فجر کی نماز ہو رہی تھی آپ اپنے خانماتے میں آرام فرما رہے تھے آرام کیا فرما رہے تھے آپ بیدار تھے نماز ہو رہی تھی سیدنا ابو بکر نے نماز پڑھائی دروازے کا پردہ ہڈایا اور مسجد کی طرف پھانکا صحاب اکرام کی ایک نظر آپ کے گھر کی طرف اٹھی کہ نبی اب آئیں گے اب آئیں گے اپنی امامت کا مسلح سبھالیں گے اشتیاد تھا محبت تھی جذبہ تھی ولولہ تھی شوق تھا رنج و علم کی کیفیت تھی انس ابن مالک کا بیان ہے کہ میری نظر پردے پر بڑھی میرے پیغمبر کا مذکرہ تھا چہرہ دیکھا لگتا تھا آپ کا چہرہ قرآن پاک کا ایک صفہ ایک ورکہ اس طرح صحاب سترہ محسوس ہو رہا تھا تبصب آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تھا ابھی نماز کھڑی ہوئی تھی نماز خیم تھی جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اس پر عمل ہو رہا تھا مابندی سے عمل ہو رہا تھا اور صحابہ دین پر پوری طرح جمع ہوئے تھے جٹے ہوئے تھے آہستہ آہستہ تمام صحابہ کی نظریں اس طرح پڑ گئیں اور سب کے چہروں پر ایک عجیب خوشی کی قیبیت تاری ہو گئی سبوں نے سب نحب نبی آنے والے ہیں سیدنا ابو بکر مسلح امامت پر کھڑے تھے سمجھے پیچھے ہٹنا شروع کیا کہ شاید اللہ کے نبی کوئے فاقہ ہو اور آپ مزید میں آنے والے ہیں جماعت فرمائیں گے سب کی امامت فرمائیں گے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو جماعت پوری کرو اور بھر آپ نے پردہ گرا دیا یہ بارہ ربو الاول کا آخری دن تھا نبی کو مختلف باتیں یاد آئیں اپنی وفات یاد آئیں اپنی وفات یاد آئیں یہ بات سوچی ہوگی کہ وفات کے بعد امتیں ہیں بعض اوقات اپنے بھزرگوں کے تعلق سے مبالکے کا چکار ہو جاتی ہیں تو آپ نے ایک دعا فرمائی اور ایک بددعا فرمائی دعا کیا تھی دعا یہ تھی اللہم لا تجعل قبر ودھن یعبد مرتبہ مالی کی روایت اے لا میری قبر کو پوجہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں میلہ گاہ کریں پرستیت کریں پوجہ کریں یہاں میلہ کریں اے لا میری قبر پر کسی ایسے منحوس کو مسلط نہ کرنا ایسے بدبختوں کو نہ مسلط کرنا اور پھر بددعا فرمائی آپ نے بددعا کیا تھی قاتل اللہ اليہود والنسارہ اتخذوا قبول انبیاء مساجد اے اللہ یہود و نسارہ پر لانتیں برسا انہیں نیست و نابود فرما دے جنہوں نے اپنے نبیوں کو اور ایک روایت میں ہے وہ صالحی ہیں اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ کی نبی ان کے کرتوتوں سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے آگاہ کر رہے تھے تراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نسارہ کے اس گندے فیل کو ذکر کر کے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے اگر اس بدبودار اور گندے عمل اور قبر پرستی اور قبروں کی پوجہ پر اگر یہود و نسارہ کیلئے لانت اور بربادی کی بدعا ہے تو اے میری امت کے لوگو اگر یہ کام تم بھی کروگے اور قیامت تک کوئی بھی کرے گا تو تم بھی ہمیشہ کے لیے لانت کے مستحق قرار پاؤ گے اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی چنانچہ دیکھ رہے ہو کوئی درگاہی مداری نہیں بچانے آ رہا ہے پیٹے جا رہے ہیں کمریں ڈھیلی ہو رہی ہیں گھروں پر بلڈوزریں چل رہی ہیں اور کیا کیا نہیں ہوا آج جا نہیں یہ تو آج ہو رہا ہے کوئی مچا رہا ہے کوئی آ رہا ہے بچانے کے لیے ہندوستان کا مالک سکھے چلانے والوں اپنے بزرگوں کے طف ہے تمہاری زندگی پر اور افسوس ہے تمہارے ایمان اور بدخید بد بے ایمانی اور بدخیدگی پر چور ہو اور اتنی سینہ زوری تمہیں آ رہی ہے اللہ کے سامنے کیا جواب تو اللہ حکم خیر سیدہ آئیشہ فرماتی ہے کہ اسی وقت سیدہ فاطمہ دوزہرہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئیں آپ کے حالات کو دیکھ کر روتی نہیں روتی ہوئی آئیں فرماتی ہیں حضی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب فاطمہ گھر میں آئیں اور مجھے فاطمہ کی چال میں نبی کی چال نظر آتی ہے جب فاطمہ تو زہرہ چل دی تھی تو ایزا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں بیٹی کی چال میں باپ کی چال اس انداز سے چل رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں بیٹی آئیں آپ کی لختے جگر فاطمہ دوزہرہ آئیں آپ کے پاس بیٹی ہیں آپ نے دو سرگوشیاں پر میں اور رازداری کی باتیں کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ پہلی بات سن کر رو پڑی اور دوسری بات سن کر ہس پڑی چنانچہ نبی کی وفات کے بعد میں نے آپ سے پوچھا فاطمہ کیا رازد کی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہنے لگیں اللہ کی نبی کا راز ہے میں کہ سید شکر ہوں خیر پھر نبی کی وفات کے بعد خبر دی کہنے لگیں جب میں اپنے بابا کے پاس آئیں تو بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی میری فراق اور جلائی کا وقت قریب آنیا ہے اب میں اس دار پانی سے کوچھ کرنے والا ہوں میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور میری بیٹی تو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے وہ شخص ہوگی جو مجھے آ کر کے ملو گی وفات کی خبر ست کر ملو پڑی کہنے کی بابا جان نے یہ بات مزائی پر رو پڑی پھر بابا نے مجھے کہا کہنے کی جب دوسری بات آپ نے مجھے کان میں فرمائی کہا کہا کہ تم اس بات پر میری بیٹی راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنت کی عورتوں کی سرزار ہوگی جنت میں یا مومنہ عورتوں کی سرزار ہوں گی جنت میں تو اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی اور میں ہس پڑی سیدہ شاہ صدیقہ ام المومنی فرماتی ہیں کہ خوشی اور غم دونوں اکٹھے میں نے پہلی بار دیکھے زندگی میں کہ ایک لمحے میں رو دینا اور دوسرے لمحے میں ہس پڑنا دونوں اتنے اکٹھے میں نے پہلی بار دیکھے تھے ام المومنی سید آئیشہ فرماتی ہیں کہ تمام بیویوں سے اجازت لے کر آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیویوں تم مجھے اجازت دو گی کہ میں اپنی لاجلی آئیشہ کے کمرے میں چلا جاؤں خجرے میں جاؤں سبوں نے اجازت دی کہ بلکل آپ تشریف نے جائے حضرت محمونہ کے گھر تشریف وقتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت محمونہ سے آپ کو حضرت عائشہ کے گھر لے کر آ رہے تھے آپ چلنی کی طاقت بھی نہیں تھی آپ ایک طرف سے حضرت علی نے پکڑا ہوا تھا باہوں سے اور دوسری طرف سے حضرت عباس نے پکڑا ہوا تھا اور پیر زمین پہ گزڑ ہوئے تھے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت تاری ہو گئے اور موت کا عالم آنا چروعہ ایک فضا گھبراہ جوں کا عالم انتخال کے وقت وہ کیفیت پیغمبر پر تاری ہو گئی میں نے چادر لے رکھی تھی کبھی چہرے پر چادر کو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چہرے کو چادر پر ڈال لیتے دم گھٹا تو پھر ہٹا لیتے پانی سے بھرا ہوا پیالا آپ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا اگلیوں کو تر کر کے اسے اپنے چہرے پر لگاتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موت کی غشیاں اور بے ہوشیاں ہوتی ہیں حضرت عمر المہین آئیشہ فرماتی ہیں نبی کائنات نے فرمائے شاہ وہ زہر جو خیبر کے موقع پر اس یہودی عورت نے مجھے کھلایا تھا وہ زہر اس وقت میرے اوپر اس قدر حاوی ہو رہا ہے یہ جیسے کی میرا قلیدہ کٹ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمائے موت کی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں سیدہ فاطمہ یہ مندر دیکھ کر پرداش نہ کر سکیں کہنے لگی واقربا 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 ہائے میرے بابا جہر کی تکلیف ہائے میرے بابا کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ لئی سالہ حبی کے قربا بیادہ یو آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی فاطمہ آپ یہ بات تیرے باپ پر تیرے بابا جانبر کوئی تکلیف نہیں آئے گی تکلیفوں کا دور ختم ہونے والا ہے آپ یہ بات تو رہت ہی رہت ہوگی تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ آئے گی یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات کہتے ہوئے یہ کلمات کہتے ہوئے پورا ماضی گھوم گیا ہوگا آپ کے سامنے تکلیفوں کے وہ سارے سین آپ کی نگاہوں میں آگئے ہوں گے جو تیس سالہ دور میں آپ نے گجارے تھی تکلیف ہوتا ہے لیکن نبی شکوہ نہیں کرتا نبی گلا نہیں کرتا اپنے پروردگار کے سامنے شکوہ کرتا ہے صرف اسی نہ اللہ کے سامنے شکوہ کرتا اور صبر کرتا ہے چنانچہ زبان حال پر یقیناً یہ باتیں ہوں گی کہ کیا کیا تکلیف ہے نہیں سہی پیدا ہوتے ہی عدیم ہو گئے چھ سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی دادا نے کفالت کی آٹھ سال کی عمر میں اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے چچا ابو طالب نے کفالت کی اور جب نبوت کا سلزلہ عطا ہوا وہ میرے ڈھال بن گئے یہ دست نبوت کا واقعہ ہے مطالب بھی فوت ہو گئے گھر میں ہمدردی جتانے والی میری بیوی خدیجہ تھی تین دن بعد تین دن بعد وہ بھی فوت ہو گئے یہ سب باتیں نبی کو یاد آئی یہ مسائب یاد آئے وہ بھی فوت ہو گئے جو نبی کے دکتر کی ساتھی تھی وہ بھی انتخال کر گئے نبی نے سوچا ہو گا کہ اللہ نے سات اولادیں دی سات اولادیں عبداللہ قاسب ابراہیم تینوں بچبر میں فوت ہو گئے کسی کو نبی بچا نہ سکے بیٹیاں بھی چار عطا فرمائیں سوچا ہو گا نبی نے تین دو میرے سامنے ہی اللہ کو پیاری ہوئی ہیں انہیں آپ نے دھپنایا صرف فاطمہ باقی بچی یہ سارے صدمیں آپ نے سائے تھے اے لا اولادوں کسی کے اولاد نہ ہو میری ماں و بہنوں روتی ہیں کہ مجھے اولاد نہیں میرے بیٹے بچے نہیں ہیں اے بے اولاد بہنوں ماں و بیٹیوں سوچ لو کبھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی ندین اولاد باقی نہ رہی بیٹیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ کا بھی انتخال ہو گیا قاسم کا بھی انتخال ہو گیا ابراہیم کا بھی انتخال ہو گیا آپ کسی کے کام نہ آسکے کسی کو نہ بچا سکے یہ تکلیفیں الگ اور دشمنان اسلام کفار مکہ کی طرف تکلیفیں الگ شیب عبی طالب تین سال کی پہاڑی کے اندر وہ جیل تین سال وہ جیل کے ایام آپ نے گزارے قید کے دن گزارے تین برس اے اللہ کی راہوں میں قید ہونے والے قیدی ہو اے اللہ کی راہوں میں اللہ کے دشمنوں سے قید ہونے والے قیدی ہو مت گھبراو مت گھبراو اس ظالموں کا آخری دن خریب ہے ختم ہو جائیں گے یہ برباد ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے سیدنا یوسف کو سوچ لو پانچ برس تک خود اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قید و بند میں آپ نے گزارے ہیں تین برس تک صحابہ کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے ایک دفعہ اس قطر بھوک لگی بھی تھی کہ ہم پیشاپ کر رہے تھے اچانک اس کی دھاریں کسی چمڑے پر پڑی ہم نے سمجھا ہے چمڑا ہے ہم نے اس کو نکالا اس کو دھلا اور اس کو بھون کر ہم نے وہ چمڑے کھائے غربت و آفلاس کا عالم یہ تھا وہ نبی اچھارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے جبریل آ جائے لیکن ابتلاع اور آزمائی آخر یہ صبر کا ملکہ ہمیں کہاں سے ملتا یہ درس ہمیں کہاں سے ملتا نبی کو یاد آئے موت کے وقت وہ دن بھی یاد آئے ہوں گے آپ نے جو گزارے تین برس مکہ کے اس چھے بے ابھی طالب میں راستے میں کانٹے بچھائے گئے گڑھے کھو دے گئے تائف کی وادیوں میں اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے آپ کا چہرہ لول ہال ہو اور اس طرف آپ بھاگ پڑے جس طرف نظر پڑی اسی طرف آپ بھاگ پڑے آپ کا چہرہ فرشتے یہ منظر دیکھ کر برداد نہ کر سکے اللہ کا غیض و غزم جلال میں آیا جب آپ کہنے رکھے اور آپ کو ہوش آیا تو فرشتے بازل کا سایہ کیے ہوئے تھے فرشتہ جب پہاڑوں کا آیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے حکم دیں کہ میں اس قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل دوں کچل دوں ختم کر دوں مگر رسول اللہ رحمت اللہ العالمین تھے فرمایا بو عزت رحمتا وَلَمْ أُبَا تُعَانَ میں تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں میں لعنت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں اللہ اللہ دے قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ قوم میری مجھے نہیں جانتی ہے آپ نے ہدایت کی دعا کی تھی جنگِ وحود میں کتنی تیزی سے وہ ابن قمیانے اور تیر مارے ہوں گے دین دندھناتا ہوا نبی کائنات کے جبر مبارک پر چہر مبارک پر آیا تھا پھر آپ کا سر مبارک زخمی ہوا چہرے پر گہر زخم آئے آپ بہوچ ہو کر ایک کھاٹی میں نڈال ہو کر گر پڑی کیا کیا تکلیف ہے نہیں یہ سہی نبی کائنات ہے کیا کیا تکلیف نہیں پر ذات کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یہ تو حقیقی مسئیبتیں پر اٹھانیاں پھر نفسیاتی صدمیں کیا کیا نہیں آپ کو قوم نے کہا ساہر کہا جادوگر کہا مجنو کہا پاگل کہا اللہ اکبر آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا آپ کے چچا عمیر حمزہ کو شہید کیا گیا تکلیفیں یقیناً آپ کے ذہن میں گھومتی ہوں گی مگر نبی تکلیفوں کا ذکر نہیں کرتا میری بیٹی آگ کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ آئے گی اور پھر وہ گھڑی آئی وفات کا وہ لمحہ آیا صدیقِ قائلات فرماتی ہیں اللہ کی نعمتیں یوں تو میرے اوپر بہت ساری لیکن ان نعمتوں میں بھی یہ اللہ کی نعمتیں کہ جہاں اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے وہ میرا گھر تھا میرے گھر میں پھر فوت ہوئے میری باری میں فوت ہوئے اور اس عالم میں آپ فوت ہوئے کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور میری تھوڑی میری تھوڑی آپ کا سر چھو رہی تھی اللہ اکبر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر میں نے اب سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے جب آپ فوت ہوئے تو آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اسی دوران آپ نے چھت کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا شروع کیا مسلسل دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا فِرْ رَفِقِ الْاَعْلَى مجھے نبی کی حدیث یاد آگئی صدیقِ کائنات فرماتی ہے مجھے نبی کی حدیث یاد آگئی کہ جب کسی کسی بھی نبی کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتا ہے محل دکھا دیتا ہے نبی کائنات اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے چھت کو مسلسل دیکھ رہے تھے گویا اللہ جنت میں آپ کو آپ کا گھر دکھا رہا پھر اللہ تعالیٰ نبی کو اختیار دیتا ہے کہ چاہو تو تنیا یا اپنے وقت گزار لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ نبی نے چھت کی طرف مسلسل دیکھا اور فرمایا پھر رفیقِ الْاَعْلَى مجھے رفیقِ عَلَى منظور ہے سب سے عالی رفاقت اور عمدہ رفاقت منظور ہے اللہ کے پاس جانا نبیوں میں صدیقوں اور شہدہ میں پہنچ جانا مجھے یہ رفاقت چاہیے سیدہ آئیشہ فرماتی ہے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے دل میں یہ تیہ کر لیا کہ اِذَنْ لَا يَخْتَارُنَا اِذَنْ لَا يَخْتَارُنَا کہ نبی نے اللہ کی رفاقت کو چل لیا ہم سے اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے کہتے ہیں کہ اسی وقت اسی وقت میرے بھائی عبد الرحمن میرے خجرے میں تشریف لائے ان کے ہاتھ میں مسواق تھا نبی کائنات میں مسواق کی طرف دیکھنا شروع کیا آپ کی زبان مبارک حرکت میں بھی نہ ہوئی میں نے آپ کی نظر مبارک کو دیکھا میں سمجھ گئی آپ کو مسواق چاہیے میں نے کہا مسواق چاہیے کہہ لگے اشارہ کیا اب نبی بول بھی نہیں پا رہے ہیں نبی بول بھی نہیں پا رہے ہیں عالم یہ ہے زبان بھی نہیں ہن رہی ہے میں نے وہ مسواق عبد الرحمن سے لی اور اپنے سرطال کے موہ میں رکھی اللہ کے نبی کے موہ میں ڈالی آن صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواق کو کچھل بھی نہیں پا رہے ہیں اتنی بھی سکتا رہی ہے چنانچہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مسواق کو اپنی داتوں ذر نرم کیا اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کے اندر ڈالی اور مسواق بھی پیغمبر کی نفاظت تباہ امدہ ذوق کا آجالت ہے سید آئی جاں فرماتی ہیں میں نے اس مسواق کو چبا کر نرم کیا اور اللہ کے پیغمبر کو دیا اب میرے لئے ہمیشہ کے لئے یہ بات باعث سے فخر ہو گئی کہ ان اللہ جمع بین ریقی وریکتی وریکی عند موتی اللہ نے میرے لعاب دہن کو اور اللہ کے پیغمبر کی لعاب دہن کو ایک اٹھا بروات یہ سعادت یہ نعمت مجھے حاصل ہے یہ برکت مجھے حاصل ہے فرماتی ہیں جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن میرا کمرہ تھا میرا گھر تھا میری باری تھی اور میرا سینہ تھا میرا چہرہ تھا آپ کے سر پہ ٹکا ہوا تھا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت آ گیا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب آپ نے کہا اللہم ربی خلالہ اس کے بعد ہاتھ آپ کا اوپر اٹھا اور اس کے بعد نیچے ٹھلک گیا آپ کا سر مبارک بھی میرے سینے پہ بھاری لگنے لگا میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی کی میرے نبی نے میں سمجھ گئی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی میں کیا کروں میں نے پردہ ہٹایا صحاب اکرام بیٹھے گئے تھے مزید نبی میں رو رہے تھے میں نے آواز دی ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے چیخیں شروع ہو گئی آوازیں شروع ہو گئی صحابہ کے رنج و علم کا علم یہ تھا کیا حضرت علیہ بنی طالب سر پکڑ کر گیا بیٹھ گئے رونا حضرت اسمانہ نے غنی ہاتھ مسلتے ہوئے بیٹھ گئے عمر فاروق عالم کے رنج و غم کا عالم یہ تھا ننکی تلوار لے کر مدینہ کی گھنی میں محبت رسول میں وارفتہ دیوانہ پن دیوانہ بار تلوار لے کر گھوم لے کر کہنا کہ جو کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے اس کا سر میں غلب کر دوں گا وہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے ابھی تو آپ کو بہت سارے کام کر دیں فاطمہ تنزہرہ کہتے لگی سبت علیہ مسائب اللہ علیہ سبت علیہ مسائب اللہ و انہا سبت علیہ وسر علیہ رنج و علم کے ملے اوپر پہاڑ توڑ دیا گئے اگر یہ دنوں اور راتوں دنوں پر توڑ دیا جاتے تو سارے دن شدتِ علم اور تکلیف کی بنا پر راتوں کا کیا سورت بن جاتی اور دن کی روشنی ختم ہو جاتی سیدنا عالیٰ سبن مالک کہتے ہیں ایک دن وہ تھا جب نبی حجرت کر کے مدینے میں آئے تھے تو مدینہ روشن ہو گیا تھا اور آج نبی ہم میں چلے گئے تو مدینہ تاریخ مدینہ تاریخ ہو گیا روشن کب کیا جب حجرت کر کے مدینے میں آئے اور تاریخ کب ہوا جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو سیدنا عائشہ کہتی ہے مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ آپ کا انتقال ہو حالانکہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا سر سینے بیٹی کا ہوا تھا کہتی ہے میں اسی حالے میں بیٹی تھی میں نے کمرے میں جب کدال اور پھاوڑے چلنے کی آواز ہے سنی کہ قبر خودی جا رہی ہے پھر مجھے یقین آیا گی میرے نبی انتقال کر چکے صحابہ جب تدویر سے فارق ہوئی سیدہ فادمہ نے پوچھا یہ آنس صحابہ جب تدویر سے فارق ہوئی ہے کہ اپنے نبی کے جسم مبارک پر مٹی ڈال کر چلے آئے کیسے تم نے دفر کر دیا اپنے نبی صدمے کی قیفیت کا عالم یہ تھا کہ سید نابو بگر صدیق جیسا عظیمت والا شخص اس وقت انہوں نے اپنی عظیمت دکھلائی خودبہ امجاد ورمایا آئے نبی کی پیشانی چومیاں کو بند کیا اور کہا یا اللہ کے نبی عباب کے اوپر دو موتیں نہیں آزرتی ممبر پہ تشریف لائے اور کہا من کانا یا یو ناس اعلمو اے لوگو سنو من کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن خزمات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حیل لا يموت تم میں جو محمد کی عبادت پوجہ کرتا تھا یاد رکھے کہ وہ محمد انتخال کر چکے صل اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آسکتی اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئی سیدہ و بکر نے نبی کریم کا ماتھا چوما فرمایا بے ابی انتا بے ابی انتا و امی یا نبی اللہ لا اجماللہ حلیق مرمو اللہ کی قسم آپ کو دو موتیں نہیں اللہ چکھا ہے یہ اللہ حلیق پر یہ وہ دن تھا جس دن مدینہ تاریخ ہو گیا سیدہ فاطمہ نے اس موقع پر کہا تھا سحی بخاری کے الفاظ ہیں یا بتا الہ جبریل لنا اے اباجان آپ نے پروردگار کی دعوت کو خبول کر کے ہمیں سوگوان چھوڑ دیا اباجان جنرل فردوز آپ کو چھکانہ ہے بابا جبریل کو ہم یہ خبر کیسے پہنچائے عزیز آنے مہترم یہ قصہ لطیق ومینات باب جو کچھ بیان ہوا ہے وہاں غاد باب یہ بھی ربع الاول کے مدینے کی ایک بدا تھی اس کے بعد صحابہ نے تو کبھی کسی خوشی کا احتمام ہی نہیں کیا نہ کبھی کسی غم کا احتمام کیا بعض اوقات تو انہیں جب اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی تو وہ روح پڑھتے تھے سیدنا ابن ابو حریرہ سے جب کوئی کہتا حدیث سناؤ جس میں آپ اور اللہ کے پیغمبر اور تیزرا کوئی نہ ہو تو ابو حریرہ برمایا کہ ایسی بہت ساری حدیثیں ایک جگہ کی طرح مشارہ کا کیا کہاں یہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی بھی ساتھ تھے ابھی اتنے ہی بیان کیا تھا کہ بے ہوش ہوئے نبی کی فرقت نبی قائلات کی جدائی یاد آ گئی نبی کی صحبتیں یاد آ گئی تو کبھی بھی رنجو عالم کی کیفیت بن جاتی وہ بیچارے تو ہمیشہ روتے رہتے انہوں نے کوئی خوشی نہ کوئی غم پیغمبر کو یاد کر کے وہ لو پڑھتے تھے لیکن اس دن کی آمد پر نبی الاول کی بارہ تاریخ پر کسی خوشی کا انہوں نے احتمام نہیں کیا تھا کسی غم کا احتمام نہیں کیا تھا نہ انہوں نے ماتن کیا تھا نہ انہوں نے چہرے پیڑے تھے نہ انہوں نے ڈھول بجائے نہ انہوں نے خوش کیا تھا مسلمانوں تم کہاں ہو کہاں چلے گئے اللہ سے توبہ کرو پلٹ آؤ شیطانی رہو پہ نہ جاؤ اسے عید ملاد النبی جشنی عید ملاد النبی یہ جلوس یہ ڈھوم تطورے شیطانی آمال ہیں فطر و فساد کے یہ آماجگاہ ہیں مسلمانوں کے خونوں سے ہولیاں کب تک کھلواتے رہو گئے دشمن تاک میں بیٹھا ہے تم اپنے بہن بیٹیوں کو لوگے لے کے نکلو جلوس اور ڈھول اور تاچے اور ناچ اور نگاڑے کیا اسلام کی رہنمائی نمائندگی آپ کر رہے ہو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اسے مزاق نہ بناو تمہاری ماں مر جائے تمہاری دازی مر جائے تمہاری بیوی مر جائے تمہاری بیٹی تمہاری اولاد مر جائے تم ڈینس کرو گے تم مٹھائیاں تقسیل کرو گے تم ناچو گے شرم تم کو مگر میں نہیں آتی حیاء کرو شرم کرو ڈوب مرو جا کے چلو بھر پانی میں ارے اسلام کا نام کیوں لیتے ہو اسلام کو کیوں بدنام کرنے ہو ارے اسلام کا دامن پاک اور صاف ہے قال اللہ اور قال الرسول کے صاف سترے ان پیغامات کو اپنی بدعمالیوں بدخمانچوں نے بیدات اور شرک سے آلودہ نہ کرو برنہ قیامت کے دن برکے نہیں جاؤ گے کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا یاد رکھو کوئی کام نہیں آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا ہمیں اپنے ہر موقع پر نبی کی سنتوں کا لحاظ کرنا ہے پاسداری کرنی ہے آپ کی سنتوں کو عام کرنا ہے بدتوں کا خلاق ہما کرنا ہے سنتوں کی دین کی اقامت کی توفیق اللہ ہمیں آپ سب کو عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو شرک اور بیدات سے دور رکھے ہر قسم کے فطروں پسا سے دور رکھے اپنے نبی کی محبت میں زندہ رکھے اور نبی کی محبت میں ہمیں موت آئے اور نبی کی محبت میں قیامت کے دن اللہ ہمیں اٹھائے اور اللہ ہم تمام مسلمانوں کے بدعقیدہ بدعمل بداخلاق بدخلق بدماشوں اور ان جیسے بیدت کے رسیاؤں کو درگاہی قبوری مداری اور یہ تمام سب لوگوں کو اور اللہ راہِ ہدایت عطا فرمائے صرحت مستقیم پر چلنے والا بنائے آمین یا رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وعالی وصحبی اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ